جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام جی امتیاز حسین اور آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے سولر ٹیوبلز کے حوالے سے اسے پچھلی بھی دو ویڈیوز میری اسی ٹوپک کے اوپر تھی تو کیونکہ بجلی کے ریٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں جو لوگ ڈیزل انجنز کے ساتھ یا ٹریکٹر کے ساتھ جو پانی اپنی فصلوں کے لیے رینج کرتے تھے جہاں میں نیری پانی کا مسئلہ ہے یا بجلی کے ٹیوبلز استعمال کرتے تھے تو ظاہر ہے بجلی کے اور ڈیزل کے ریٹس اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کسان کی وہ پانچ سے یا اس کی وہ دسترس میں نہیں رہ گئی چیز زمیندارے کی سمجھ نہیں آتی ان ریٹس کے ساتھ تو اس لئے کافی سارے دوست جو ہیں وہ سولر ٹیوبلز کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں اپنے سسٹم کو جو ہے وہ سولر بھی شفٹ کر رہے ہیں کرنا بھی چاہیے اس میں کوئی دوسری ریہ نہیں ہے وقت کی ضرورت بھی یہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر اتنے زیادہ لوگ ہیں مشورہ دینے والے کہ جو بھی کسان سولر کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو وہ اتنے زیادہ مشورہ یا اتنی زیادہ جو اپینینز رائے ہیں جو وہ مارکٹ سے سنتا ہے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے بات کرتا ہے تو وہ کسان جو سولر کی طرف آنا چاہ رہے ہیں وہ خود کنفیوجن کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس سلسلے میں کچھ بیسک سی باتیں ہیں جو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہوں سولر پینلز کے حوالے سے وی ایف ڈی کے حوالے سے اور سولر سٹینڈ کے حوالے سے تو سب سے پہلے سولر پینلز کی بات کر لیتے ہیں کہ سولر پینلز جو ہے مارکٹ میں آپ کو پتا ہے کہ پی ٹائپ بھی اویلیبل ہیں این ٹائپ بھی اویلیبل ہیں منو فیشل بھی ہیں بائی فیشل بھی ہیں تو اس میں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے قسان کو کیونکہ اتنا زیادہ وہ پتا نہیں ہوتا تو ایک بیسک سا پوائنٹ ہے کہ پی ٹائپ پرانی ٹیکنالوجی ہے این ٹائپ نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں اب تو ریٹ کا بھی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے پہلے ریٹ کا فرق زیادہ تھا لیکن اب تو تقریباً پی ٹائپ اور این ٹائپ کا ریٹ جو ہے وہ بالکل نومینل سا فرق ہے بڑا تھوڑا سا کوئی میرے خیال ہے ایک سولر پینل کے پیچھے شاید مشکل سے کوئی سات آٹھ سو روپے کا فرق بنت ہے تو اس کے اوپر کچھ پیسے بچانے کے لیے اس کے اوپر بالکل کمپرومائز نہ کریں ہمیشہ جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی جو مارکٹ کے اندر ہو وہی اسی ٹیکنالوجی میں ہے اس کا آپ کو فائدہ مسلسل فائدہ ہونا ہے ایک وقت کا آپ بچت کر لیں گے پیسوں کی لیکن اندر لانگ رن جو ہے وہ آپ اتنا نقصان کر رہے ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انڈ ٹائپ کیونکہ آج کل مارکٹ میں سب سے اچھی وہی اویلیبل ہے تو انڈ ٹائپ کی طرف جائیں اس کے بعد مونو فیشل اور بائی فیشل سولر پینلز کی بات ہے کمپنی آپ کوئی بھی سیلٹ کر سکتے ہیں جن کو ہے لانجی ہے لانجی کے ہائیمو کی سیریز جو ہے ہائیمو سیکس ایکس ہے ہائیمو سیون ہے ہائیمو سیون بھی آپ مارکٹ میں آگئی ہے تو کمپنی آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں کینیڈین سولر وہ بڑے اچھے پینلز ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جائیں ہمیشہ انڈ ٹائپ کی طرف اور بائی فیشل کی طرف جائیں کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیوبل پہ اگر لگانا ہے تو اس کو آپ مونو فیشل ہی کر لیں سنگل جو گلاس ہوتے ہیں وہ ہی کر لیں تو اسے کوئی مسئلہ نہیں بنتا نسبتاً بہتر ہے اور ریٹ کا بھی فرق نہیں ہے اتنا زیادہ فرق نہیں ہے بلکل تھوڑا سا نومینل سا فرق ہے تو ہمیشہ انڈ ٹائپ اور بائی فیشل جو ڈبل کلاس سولر پینل ہوتا ہے وہی خریدنے کی طرف جائیں اور سولر پینلز آپ جب خریدتے ہیں تو سولر پینلز کے خریدتے ہیں وقت ایک چیز کو انشور کریں کہ جس مندے سے آپ خرید رہے ہیں وہ اتبار والا ہو بڑی کوئی کمپنی ہو بڑا ڈیلر ہو جسے آپ خریدیں اور اگر اتنا آپ کو ہے آئیڈیا تو آپ اس کے شیشے کے اندر ایک جو بار پورڈ ہوتا ہے اس کو آپ سکین کر سکتے ہیں اس سے آپ کو مکمل تفصیل مل جائے گی تو یہ تو ہو گئی جو سولر پینلز کی بات اس کے بعد وی ایف ڈی کی اگر بات کریں تو وی ایف ڈی بھی مارکٹ کے اندر آئی این وی ٹی کی اچھی ہے وی ایف ڈی میں تو وہی مشورہ دوں گا کہ آپ وہی لگائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وی ایف ڈی کے اندر بھی بہت زیادہ جو کوپیز ہیں وہ بڑی آگئی ہیں مطلب دو نمبر جو وی ایف ڈی ہیں وہ مارکٹ کے اندر آگئے ہیں تو وی ایف ڈی کے اوپر بھی آپ اچھی ریسرچ کر کے کسی اپنے ٹرسٹڈ بندے سے وہ وی ایف ڈی بھی لیں جو گارنٹیڈ بندہ ہو ذرا تسلیف علاہ آپ کا بندہ ہو اس سے آپ لیں اور جہاں تک کتنی لگانی چاہیے تو اگر آپ بیس کی موٹر انسٹال کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کو آپ بائیس سے تیس کلو وارڈ والی جو وی ایف ڈی ہے وہ لگائیں ہم نے بھی یہ انسٹال کیا میں ویڈیو میں آپ کو اٹھارہ سے بائیس والی میں نے بعد میں سنیا میں غلط کیا گیا ہوں لیکن بائیس سے تیس کلو وارڈ والی لگائیں تو ویسے مارکٹ کے اندر کلیم کر رہے ہیں کچھ لوگ کے ون ریشو ون کے میچ بھی ہے مطلب اگر آپ دس کی موٹر لگا رہے ہیں تو دس کلو وارڈ کی وی ایف ڈی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر جائے گی لیکن بہتر ہے کہ وی ایف ڈی تھوڑی بڑی لگائیں اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بعد میں اگر آپ نے بڑی موٹر انسٹال کرنی ہے تو وہی وی ایف ڈی آپ کو آئندہ جو ہے وہ کام دے جائے گی ادروائز اگر آپ دس کی دس کی وی ایف ڈی لگا کے اور دس کلو وارڈ کا سوری دس کی موٹر لگا کے اور دس کلو وارڈ کی ہی وی ایف ڈی لگا رہے ہیں تو بعد میں اگر آپ پندرہ پہ شفٹ ہونا چاہتے تو آپ کو وی ایف ڈی پھر انکریز کرنی پڑے گی وہ پندرہ سے اٹھارہ یا اٹھارہ سے بائیس کلو وارڈ والی وی ایف ڈی کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا تو بڑی وی ایف ڈی لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ وی ایف ڈی بلکل زیادہ لوڈ نہیں لے گی بڑی سموتھ چلے گی اور وہ اچھا آپ کو اس کی لائف جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی اس کے بعد سولر سٹینڈز کی بات آ جاتی ہے تو سولر جو عام جو دوستوں کے ساتھ بات ہوتی ہے جو مشورہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سولر پینلز کے اوپر لوگ خرچہ کر لیتے ہیں وی ایف ڈی لگا لیتے ہیں اور وی ایف ڈی کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وی ایف ڈی کی قیمتوں میں اتنا فرق نہیں ہے مثلا میں نے جب ریٹس پتا کیے تھے تو اٹھارہ سے بائیس والی وی ایف ڈی ایک لاکھ دس ہزار کی اور جو بائیس سے تیس کلو وارٹ والی وی ایف ڈی تھی وہ ایک لاکھ پچیس ہزار کی تھی تو ہم نے ایک لاکھ پچیس ہزار والی لے لی بائیس سے تیس والی مطلب کل اگر ہم بیس سے پچیس والی موٹر پہ بھی شفٹ ہمیں ہونا پڑتا ہے کسی وجہ سے کسی مجبوری سے تو ہمیں یہی والی وی ایف ڈی کام دے جائے گی ادروائز اگر ہم ابھی پندرہ ہزار روپیہ بچاتے ہیں اور کل کو ہمیں اور یہ وی ایف ڈی جو اٹھارہ سے بائیس کلو وارٹ والی ہوتی ہیں وہ بیس آرس پاور کی موٹر کے اوپر ذرا لوڈ لے کے چلتی ذرا مطلب اس کی جو لائف ہے وہ اس سے کمپرومائز ہوتی ہے تو سولر پینلز کی سولر سٹینڈ کی بات کر لیتے ہیں تو سولر سٹینڈ پہ ہمارا دوست یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جتنی بچت کرنی ہے وہ سولر سٹینڈ پہ کر لیں اس کے لیے وہ جگار لگا رہے ہوتے ہیں مختلف طرح کے میں وہ مختلف چینلز کے اوپر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ باسوں کا سولر سٹینڈ بنا لیا جی ایٹوں کا سولر سٹینڈ بنا لیا جی اور یہ جگار لگ گیا اور وہ جو گاڑ لگیا تو یہ جو سولر سٹینڈ بنانا ہے آپ کی ساری جو آپ آپ جو خرچہ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر انحصار کر رہا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں آپ ویڈیوز دیکھ لیں کہ اتنا نقصان ہو گیا جی اتنا وہ پلیٹس جو ہیں وہ آندھی آئی ہے توفان آیا تو اسے وہ پلیٹس اڑ گئی ہیں اور وہ سولر سٹینڈ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکا وہ مطلب ظاہر ہے وہ کسان کا سارا نقصان ہی ہے تو جتنا بھی ہم خرچہ کرنے ہیں سولر پینلز کے اوپر وہ سارا اس کا داروں مدار آپ کے سولر سٹینڈ کی مضبوطی کے اوپر ہے سولر پینلز آپ نے لے لی ہے وی ایف ڈی آپ نے لے لی کیپلز آپ نے لے لی مطلب اچھی سے اچھی ظاہر ہے کسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو چیز کو اپنی بنائے تو جس چیز کے اوپر وہ سارے سسٹم نے سٹینڈ کرنا ہے جو اس کی اس کی حفاظت ہے جو سیفٹی ہے اس کے اوپر اگر آپ کمپرومائز کر جائیں گے اس کے اوپر آپ دس ہزار یا پندرہ ہزار روپے بچا کے اور اپنی ساری کسٹ کو اگر آپ داؤ پر لگا دیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے میرے خیال میں کوئی لوجک نہیں بنتی اس چیز کی تو اس لئے سولر سٹینڈ جو بھی آپ بنوائیں سولر سٹینڈ مضبوط بنوائیں اچھا بنوائیں لوہے کا بنوائیں وہ بیسٹ ہے اگر آپ نے جو گھومنے والا سٹینڈ ہوتا ہے وہ لگوانا ہے تو وہ اور بھی زیادہ مضبوط لگوائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی نقصان دیکھنے میں آئے ہیں کہ سولر سٹینڈ ہوا کی یا توفان کی وجہ سے جو سولر پینلز ہیں ان کا نقصان ہوئے تو وہ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ ہمیشہ ریوالونگ جو سولر سٹینڈ ہوتا ہے اس کے اوپر ہوتا ہے جو فکس ہوتے ہیں ان میں اتنا زیادہ نقصان کی شرعہ نہیں دیکھنے میں آئی جتنی ریوالونگ کے اوپر ہوتی ہے مطلب اس کا بیلنس میں نہیں ہوتا جب ہوا اس کو پڑھتی ہے تو وزن ہوتا ہے اچھا خاصہ تو ظاہر ہے وہ وائبریٹ وائبریشن آتی ہے اس کی سولر جو آپ کا سٹینڈ ہے اس کی جو جو اس کے پیلرز ہیں ان کے اندر وائبریشن آتی ہے کیونکہ سارا اوپر وزن ہینگ کر رہا ہوتا ہے وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے وزن تو وہ ظاہر ہے جب ہوا کی وجہ سے ہلتا ہے تو اس کا آخر جو سارا جو وزن آتا ہے وہ اس کے پیلرز کے اوپر آتا ہے اس لیے اگر فکس لگوانے ہیں تب بھی اچھے لگوائیں لوہے کے بنوا کے مضبوط سولر سٹینڈ جو بنوائیں اس کے اوپر خرچہ کریں اس کے اس کے اوپر بلکہ اگر کوئی پچاس ہزار کہتا ہے تو اسے کہیں کہ جی میں ساٹھ ہزار دیتا ہوں لیکن میرا سٹینڈ جو ہے سولر کا وہ آپ نے بہت مضبوط بنانے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سولر ٹیول کے اگر اوپر آپ آ رہے ہیں شفٹ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن اس کے اوپر اپنے خرچے کی بچت نہ کریں اچھی سے اچھی چیز لگوائیں مارکٹ میں پھر کے لوگوں سے آتھینٹک لوگوں سے مشورہ کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ لگائیں اینڈ ٹائپ کی بجائے اگر آپ پی ٹائپ پینل لگا دیں گے تو وہ کتنا پانچ سات سو روپے کا ایک پلیٹ کا فرق بن جائے گا وی ایف ڈی کے اوپر آپ پندرہ ہزار روپے بچا لیں گے سولر سٹینڈ کے اوپر آپ پندرہ ہزار روپے بچا لیں گے لیکن آپ نے اس سسٹم کو ایک مہینہ دو مہینے یا ایک سال کے لیے نہیں بنوانا یہ آپ بیس یا پچیس سال کا ذہن میں رکھے تو آپ اس کو انسٹال کروا رہے ہوتے ہیں تو اس کا پھر فائدہ تب ہی ہے کہ آپ بیس پچیس سال کو ذہن میں رکھیں اور اگر پچاس ہزار زیادہ بھی لگتا ہے تو وہ لگا دے وہ آپ کو اس کا اوورال جو ہے فائدہ ہوگا اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو یہی دو تین پوائنٹس تھے جو میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں کافی سارے دوستوں کے علمے ہوگا لیکن پھر بھی دوست کنفیوز ہوتے ہیں یا مطلب ان کو اتنا زیادہ وہ سمجھ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں لیکن اتنے زیادہ مشورے مارکٹ میں سن رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کوئی نہیں جی سنگل سنگل گلاس لگوالے بائی فیشل لگوالے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ سولر سٹینڈ اس طرح کا بنوال ہے آپ اس طرح کا بنوال ہے وی ایف ڈی کوئی مسئلہ نہیں ہے وی ایف ڈی آپ اگر دس کی موٹر ہے یا پندرہ کی موٹر ہے اگر تو پندرہ سے اٹھارہ والا لگوال ہیں وہ آپ کا بہترین چلے گا لیکن یہ ساری چیزیں سوچ کے جو ہے وہ سسٹم اپنے کوئی ڈیزائن کریں اس کے بعد جہاں تک جو اگر آنا چاہ رہا ہے کوئی تو اس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں یہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ جیسے میں اپنے ہمارے والے سسٹم کی مثال دے دیتا ہوں کہ ہماری چالیس سارس پاور کی موٹر لگی ہوئی تھی پہلے تو اگر ہم چاہتے تو اسی موٹر کے اوپر سولر پینلز جو ہیں وہ لگوا سکتے تھے لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ 65 سے 70 سولر پینلز ہمیں لگانے پڑھنے تھے تو ہم نے اس میں صرف وہ چالیس کی موٹر موٹر اتار کے اس کی جگہ پہ ہم نے ظاہر ہے جب ہم زیادہ سولر پینلز لگائیں گے تو ہمیں جگہ بھی زیادہ کنزیوم کرنی پڑے گی سولر سٹینڈز کا خرچہ بڑھنا تھا سولر پلیٹس کا خرچہ بڑھنا تھا تو ہم نے چالیس کی موٹر کو اتار کے بیس کا سمرسیبل پمپ اس کے اندر ڈالا پانی کا اس میں فرق آ گیا پانچ سے دس پرسنٹ کا فرق ہم مزیوم کرتے ہیں کہ اتنا فرق آیا ہے تقریبا لیکن یہ ہے کہ ایک تو اس کی یونٹ کنزمشن کیونکہ واپڑا کی شیرنگ ہم لے رہے ہیں تو ایک تو اس کے یونٹ کنزمشن وہ بھی ظاہر ہے وہ ٹوٹی فائی پرسنٹ ہمیں اس میں بچت آئی دوسرے نمبر پہ ہمارے سولر پینلز جو ہمیں ریکوائیڈ ہیں ان کی تعداد بتیس چونتیس چھتیس پہ آگئی پینسٹ ستر سے کم ہو کے چونتیس سے پہ یا چھتیس پہ آپ چلے کر لیں چھتیس پہ آگئی وہ کاؤسٹ ہماری بچ گئی اس کے بعد جو چھتیس پینلز کے لیے سٹینڈ بننا تھا اس کی کاؤسٹ کم ہے ستر پینلز والا پینلز کے لیے جب ہم نے سٹینڈ بنوانے تھے تو اس کی کاؤسٹ بڑھ جانی تھی ظاہر ہے اور اسی طرح جو سپیس ہمیں ریکوائیڈ ہونی تھی وہ چھتیس پینلز کے لیے کم ہے ستر پینلز کے لیے اس سے ڈبل سپیس ہمیں ریکوائیڈ تھی تو بعد میں ان کی ظاہر ہے کیر بھی کرنی ہوتی ہے ایک دفعہ پلیٹیں سولر پینلز جو ہے وہ سمپلی لگانی دینے ہوتے بعد میں ان کی کیر ہوتی ہے ایک پروپر وہ ظاہر کرنا پڑتا ہے سارا تو اسی طرح سے انہی پوائنٹس کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو ذہن میں رکھ کے تو بڑی مطلب سوچ سمجھ کے اس کی طرف آئیں سارے پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد قدم اٹھائیں تو انشاءاللہ اللہ بہتری ہوگی اللہ پاک بہتری کریں گے برکت دیں گے دعا میں یاد رکھئے گا جی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ